بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدی کہتی ہوں آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ رزق کے لیے ہے کیونکہ آج رات شبہ شابان کی پندروی رات یعنی شبہ برات کی رات آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس سے آپ کے اللہ خاک رزق میں بلکت اتا کرے گا اگر آپ چینل پر نیوز ہیں اور آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو رمضان کے بہت ہی اچھے وضائف ملسک ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اس کے وضائف آپ تک کمائے سکیں تو وظیفہ جو ہے آپ نے وظیفہ بھی ہے ساتھ میں اور نفل بھی پڑھنے ہیں جو جس کے لیے ہیں صرف دو رکعہ نفل ہیں جو اس رات آپ نے ادا کرنے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بس فجر کی آزان سے پہلے پہلے آپ نے یہ نوافل پڑھنے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پہلے تمام نوافل سے فارغ ہوگا فجر کی نماز اگر مرد ہے تو باج اماعت ادا کرے اگر عورت ہے تو کرمیں وقت نماز جو ہو رہا ہو اسی وقت ادا کرے تو فجر کی نماز کا اتمام ضرور کیجئے گا اس رات اور جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور جو نفل ادا کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے دو رکعہ نماز نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعہ میں سورہ فاتح کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اکلاس کل ہو اللہ اہد یعنی پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور سلام کے بعد آپ نے دور شریف دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں چھوڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رسک کی دعا کرنی ہے یعنی اگر آپ کو کوئی بزنس ہے تو اس کی ترقی کے لیے اور اگر آپ کوئی رسک میں کوئی شادگی چاہتے ہیں رسک میں برکت چاہتے ہیں تو اس کی لیے آپ نے بعد نماز نفل جو ہیں یہ والی نماز آپ پڑھنے کے بعد ادا کرنے ہیں یاد رکھیے گا دو رکعہ نماز نفل سورہ اکلاس پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے سب سے پہلے فاتح پڑھنی ہے اس کے بعد آیت الکرسی اور پندرہ مرتبہ سورہ اکلاس پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور سو مرتبہ دور شریف پڑھیں چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ترقی رسک کے لیے آپ نے دعا مانگ ہوئے تو جو لوگ میرا وظیفہ دیکھ رہے ہیں اور جو آگے شیئر کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک ان کے رسک اور میں ترقی اور برکت عطا فرمائے ان کی جائز دعا کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی گھر میں رحمت اور برکت عطا فرمائے آمین سوامین کمنٹس میں آمین لکھ دیا کریں ہوں سکتا ہے کسی کی آمین سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اگر آپ اپنے لیے سپیشل یا اپنے کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی نام اور ان کی والدہ کا نام لکھ دیں تو انشاءاللہ میں ان کے لیے ضرور اور ضرور دعا کروں گے اس رات مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا بے شک کی بخشش کی رات ہے اللہ پاک ہم سب پر نگاہیں کرم فرمائے گا اور اس رات ہم بہت زیادہ نیکیوں میں آپ کے نام اعمال لکھے جائیں گے اگر آپ عبادت کریں گے اگر اس رات کو آپ نے ضائع کر دیا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ پورا سال آپ کے کتاب لکھی گئی ہے آپ نے لکھی جائے گی اس رات کو وہ آپ کے لیے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا دعاوں سے بے شک بدل جاتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے صدقے اور ہمیں بھی اپنا محبوب بنا کر ہمیں دعائیں پوری کر دیتا ہے اور اپنے فیصلے بدل دیتا ہے تو کہتا ہے نا کہ لکھا بھی مٹ جاتا ہے دعاوں کی نظر سے دعاوں کی طریقے سے اور دعاوں سے تو لکھا بھی اگر بدلنا ہے تو دعاوں کا ضرور ساتھ رکھیں نوافل ادا کریں اور اگر آپ کو کچھ اور وظائف چاہیے تو آپ کمنٹس کر دیں میں آپ کو ضرور اس کی لنک سینگ کر دوں گی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے اپنی بہن کو اجازت دیجئے مجھے دیجئے